بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکویت سمدیسی ترکہ میں خوش آمدید آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت یمی اور بہت ہی لا جواب کلفا ہوم میڈ کلفا بہت آسان ہے ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے بغیر سکپ کیے گھر میں موجود صرف دو تین چیزوں سے آپ یہ ہوم میڈ کلفا بہت آسانی بنا سکتے ہیں گرمی آ رہی ہے تو بچے بازار کی کلفیاں لے کر کھاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھیں دودھ اور بریڈ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو یہ ایزی کلفا ہمونی چیزوں سے بنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں ڈیڑھ کے لئے ہم نے دودھ لیا ہے خالص دودھ وہ ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے اوبالنے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہمارے دودھ میں اوبال آئے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک پاؤ کے چینل ایک پاؤ کے قریب چینل اور اس کو ہم پکا لیں گے اس کو ہم بہت اچھے سے پکائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چھوٹی لائچی خوشبو کے لئے آپ اس کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ بریڈ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ناشتے بعد اکثر چار سے پانچ یہ زیادہ ہی بچ جاتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کریں گے اس کو ہم نے باریک چورا کر لیا ہے کچھ موٹا موٹا بھی ہے خیر ہے وہ اب ہم اس کو دودھ میں پکا کے نرم کریں گے اچھے سے اور یہ ہم نے لیا ہے یہاں پہ ہاف کپ ملک پاؤڈر کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ بھی ہم دودھ میں شامل کر دیں گے ملک پاؤڈر بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم پکاتے رہیں گے بریڈ کے پیس کے آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں گے تو اس کی خیر ہے اس کو ہم اور پکائیں گے جب ہمیں لگے گے یہ کچھ گھاڑا ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو چمچ تھوڑا سا ٹھک کرنے کے لیے کون فلور ڈالیں گے ایک سے دو چمچ اور اگر آپ کون فلور اور ملک پاؤڈر نہ ڈالنا چاہے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں تو ان دو چیزوں کے بغیر بھی ہوم ایڈ کلفہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا اس کو ہم ٹھک کریں گے تھوڑا سا اور یہ دیکھیں ہماری بریڈ بھی کچھ گھل گئی ہیں اور یہ گھاڑا ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا اس کو اور ہم گھاڑا کریں گے اور اس کو ہم جوسر کے جگ میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے یہ صرف ہم اس لئے بلینڈ کریں گے کہ جو ہماری جو تھوڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ سب اچھے سے بارک ہو جائیں اور کلفہ ہمارا ایسا تیار ہو کہ وہ موہ میں جاتے ہی گھل جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو سارا پیس لیا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے آئس کریم کے باکس میں اگر آپ کے پاس کوئی ہے گھر میں آئس کریم جمعنے والا تو وہ لے لیں ہم نے بزار سے منگایا تھے یہ دو اس میں ہم نے لئے ہیں کچھ پستے اور کچھ بادام یہ ہم نے بارک بارک کٹ لیا ہے اس کی ہوایاں کر لی ہیں ہم نے اب ہم یہ ہاف اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم باؤل میں جمعنے کے لئے کلفہ رکھ دیں گے بقایا ہم دوسرے جار میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم پستے اور بادام جو ہم نے رکھے ہوئے تھے کٹ کے وہ سارے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے اوور نائٹ رکھ دیں گے کم از کم پانچ سے چھے گھنٹے فریج میں رکھیں گے تھنڈا کرنے کے بعد پہلا ہم اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ساری رات ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور اب یہ ہمارا کتنا مزدار سا تھنڈا کلفہ تیار ہو گیا مو میں گل جانے والا بہت اچھا اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے wer کبھی جوالی ملتا ہے ملتا ہے